ایک سوال جو کئی لوگوں کے من میں اٹھتا ہے دجال کس کو کہتے ہیں دجال مسیح قذاب کا نام ہے اس کی ایک آنکھ ہوگی اور وہ کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کاف علف فارہ یعنی کافر لکھا ہوگا ہر مسلمان اس کو پڑھے گا کافر کو نظر نہ آئے گا وہ چالیس دن میں تمام روح زمین میں پھرے گا مگر مکہ شریف اور مدینہ شریف میں داخل نہ ہو سکے گا ان چالیس دن میں پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا ایک مہینہ کے برابر تیسرا ایک ہفتہ کے برابر اور باقی دن معمول کے دنوں کے برابر ہوگے دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے ساتھ ایک باغ اور ایک آگ ہوگی جس کا نام وہ جنت اور دوزخ رکھے گا جو اس پر ایمان لائے گا اس کو وہ اپنی جنت میں ڈالے گا جو حقیقت میں آگ ہوگی اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو اپنی جہنم میں داخل کرے گا جو واقعی میں اسائش کی جگہ ہوگی بہت سے اجائب یعنی کہ عجیب و غریب چیزیں دکھائے گا زمین سے سبزہ اگائے گا آسمان سے میں برسائے گا مرد زندہ کرے گا ایک مومن سالح اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان سے دجال کے سپائی کہیں گے کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے وہ کہیں گے میرے رب کے دلائل چھپے ہوئے نہیں ہیں پھر وہ ان کو پکڑ کر دجال کے پاس لے جائیں گے یہ دجال کو دیکھ کر فرمائیں گے اے لوگو یہ وہی دجال ہے جس کا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے دجال کی حکم سے ان کو مارا پیٹا جائے گا پھر دجال کہے گا کیا تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے وہ فرمائیں گے تو مسیح کا ذاب ہے دجال کی حکم سے ان کے جسم مبارک سر سے پاؤں تک چیر کر دو حصہ کر دیا جائے گا اور ان دونوں حصوں کے درمیان دجال چلے گا پھر کہے گا اٹھ تو وہ تندرست ہو کر اٹھ کرے ہوں گے تب دجال ان سے کہے گا کہ تم مجھ پر ایمان لاتے ہو وہ فرمائیں گے میری بصیرت یعنی کہ بینائی یا اکل مندی اور زیادہ ہو گئی ہے اے لوگو یہ دجال اب میرے بعد کسی کے ساتھ پھر ایسا نہیں کر سکتے پھر دجال انہیں پکڑ کر زبا کرنا چاہے گا اور اس پر قادر نہ ہو سکے گا پھر ان کے دستوپا یعنی کہ ہاتھ پوں سے پکڑ کر اپنی جہنم میں ڈالے گا لوگو مان کریں گے کہ ان کو آگ میں ڈالا مگر در حقیقت وہ آفائش کی جگہ ہوں گے